الحجر کی آیت نمبر سکس سے شروع ہونا ہے فائیو کے بعد وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّنَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ الْمَجْنُونَ پہلا رکھو ہے بہرہ نمبر فورٹین کا بہرہ فورٹین نکالیں پہلے رکو میں آیت نمبر سکس نمبر فائیو کے بعد نمبر فورٹین نمبر فورٹین رکھو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایہا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعِعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسكورون إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور اس کے عبیب اکرم نور مجسم شفی محظم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علی و سلم کی بارگاہ اکدس میں درو دبا کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد سورہ الحجر کی آیت نمبر سکھ سے لے کر فیفٹین تاکی تلاور کی سادت حاصل کی ہے ان آیات کا عام فام ترجمہ اور کچھ تفسیری نوٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سادت حاصل کرنی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے نوازیں اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین ارشادِ باری تعالی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّنَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور بولے کہ اے وہ ہستی کہ جن پر قرآن اترا بے شک یہ مجنون ہے یہ کفار کا اناد اور ان کا بغض اور ان کی ہردرمی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَمَجْنُونَ کہ جس پر یہ نصیت نازل کی گئی ہے نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ جس پر یہ نصیت یہ ذکر نازل ہوا یعنی قرآن پاک تو وہ ہستی نعوذ باللہ دیوانہ ہے مجنون یہ جن ان سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شپایا ہوا پردہ ڈالنا دیوانے کو دیوانہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس لئے اس کو مجنون کہتے ہیں کہ اس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ انہوں نے بیعتبی اور کو ساخی کی اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اپنے اپنے زمانے میں کافر اور مشرک اپنے اپنی انبیاء کو دیوانہ اور مجنون کہتے رہے سورہ الشعراء میں آیت نمبر دو ہے اس کے اندر فرمایا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ یہ فرعون کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام جنہوں کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لَمَجْنُونَ یہ ضرور دیوانہ ہے سورہ القبر میں اور اس کی آیت نمبر نائن میں ارشاد فرمایا قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَزْدُ جِرْ کہ ان سے بھی پہلے نو علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور انہیں مجنون بھی کہا وَزْدُ جِرْ اور ان کو دھمکی بھی دی اور اس طرح سورہ الزاریات میں ارشاد ہوتا ہے قَذَالِكَ مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونُ تو کبھی ساحر اور کبھی مجنون یہ پہلے انبیاء کو بھی کافر اور مشرق کہتے رہے اور نبی علیہ السلام کو بھی آپ کے زمانے کے مشرقین اور کفار نے کہا اس کے بعد فرمائے لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو کہ ہم کئی مرتبہ آپ سے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اپنی صداقت کے لئے فرشتے لیا وہ ہمارے پاس وہ آئیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کی قبائی دے دیں تو ہم مان لیں گے ہم کئی مرتبہ آپ سے یہ مطالبہ کر چکے ہیں جواب میں رشاد فرمایا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنظَرِينَ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے وہ اتریں تو انہیں مولت نہ ملے مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ فرشتوں کو ہم پھر حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں حق کے ساتھ اتارتے ہیں جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر مولت نہیں ملتی پھر وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے اور فرشت تو پھر عذاب لے کر ہی نازل ہوتے ہیں عذاب لے کر ہی اترتے ہیں اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ العنام میں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَقًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمَّا يَلْبِسُونَ تم فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہو کہ وہ آ کے آپ کی صداقت کے قواہی دیں تو فرمایا اگر ہم فرشتے نازل فرمائیں اپنی اصلی شورت میں تو پھر تو تم برداشت نہیں کر سکو گے ان کو دیکھ نہیں سکو گے اور اگر ہم انہیں بشری پیکر میں بھیجیں تو وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمَّا يَلْبِسُونَ اور پھر تم کہو گے کہ پھر ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے بشری حالت میں موجود ہے ایک پیکر ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے کیا جانیے کہ اللہ کا فرشتہ ہے کہ نہیں ہمارے سامنے تو انسانی شکل میں کھڑا ہے تو فرمایا اگر ہم فرشتوں کو بھی نازل کریں تو بعد پھر بھی وہی ہو جائے گی تم شبہ میں پڑ جاؤ گے اصلی حالت میں آئیں گے تو دیکھ نہیں پاؤ گے سننے ہی پاؤ گے بشری صورت میں آئیں گے تو پھر وہ اتراز کرو گے جو تم حضور علیہ السلام پہ کر رہے ہو کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں تو کہو گے ہمارے جیسے بشر ہیں یہ فرشتہ کیسے ہو سکتے ہیں تو فرمایا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ہم حق کے شاد نازل فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا اِذَا مُنظَرِينَ اور جب وہ آ جائیں تو پھر مولت نہیں ملتی بلکہ مولت ختم ہو گئی ہوتی ہے پھر شاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگے بان ہیں کتنا زوردار طریقہ ہے بہت زوردار انداز میں اللہ نے قرآن پاک کی نزول اور اس کی حفاظت کا بیان کیا ہے تین ضمیریں اور متقلم کی اور جمع کی ضمیریں ہیں اِنَّا بے شک ہم پھر آگے نَحْنُ ہم نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا تین ضمیریں جمع متقلم کی یعنی تاقید بلائے بالائے تاقید ہے تاقید کی اوپر تاقید اِنَّا بے شک ہم نے نَحْنُ ہم نَزَّلْنَا نازل کیا ہم نے علماء فرماتے ہیں یہاں جو جمع متقلم کی ضمیریں ہیں اِنَّا بے شک ہم نے نَحْنُ پیرہ نَزَّلْنَا تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی کبریائی پہ دلالت کرتی ہیں کیونکہ بڑی ہستیاں اور بزرگ ہستیاں جب اس قسم کے کوئی احکام دیتی ہیں تو پھر ان کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حکم دیا ہے ہمارا یہ حکم ہے تو یہ عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر فرمائے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کی حفاظت کے زہری اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خدوس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایک زہری اسباب بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں قرآن پاک کو لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا کتابی شکل میں اور جتنی اشاعت قرآن پاک کی ہے جتنا قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے چھپتا ہے کوئی اور کتاب اتنی تعداد میں پرنٹ نہیں ہوتی اتنی تعداد میں شائع نہیں ہوتی تو یہ بھی یہ قرآن پاک کی حفاظت کا سبب ہے ایک ذریعہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کا اور پھر بے شمار لعداد قرآن پاک کے اس کتاب کے حفاظ موجود ہیں حافظ موجود ہیں جن کی سینوں میں یہ کتاب موجود ہے کوئی بھی کسی بھی زبان میں کسی بھی کتاب کا مصنف اپنی لکھی ہوئی کتاب کو حفاظت نہیں کر سکتا زبانی لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتا مگر قرآن کی شان ہے قرآن پاک کا موجودہ ہے کہ اس کو ہر مسلمان حفظ کر سکتا اور یاد کر سکتا ہے اور اگر کوئی غلط ہی کرے غلط پڑے یا غلط لکھے تو فوراً اس کی تصحیح کے لئے لوگ موجود ہوتے ہیں جو تصحیح کر دیتے ہیں تو یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت کا سبب ہے حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی علیہ الرحمہ جو ساتویں ہجری کے مزرگ ہیں انہوں نے ایک واقعہ اپنی تفسیر میں بیان فرمایا قرطبی میں فرمادے ہیں کہ مامون رشید نے ایک بہت بڑی عالمی علمی مجلس اس نے مرکت کی جس میں ہر مذہب سکالر اور بڑے بڑے دانشور اور علمی لوگوں کو اس نے جمع کیا اور سب نے پھر مقالے بڑے گفتگو کی ان میں سے ایک یہودی تھا اور بڑا عمدہ لباس بڑا خوبشورت لباس میں اور اس نے بڑی عدیوانہ گفتگو کی بہت عالی شان اس نے مقالہ محفل میں پڑا اس نے تو جب پروگرام ختم ہوا تو مامون رشید نے کہا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اسرائیلی ہو اس نے کہا اسرائیلی اس نے کہا بڑی علمی گفتگو کی بہت خوبشورت عدیوانہ کلام کیا تم نے بہت اچھا مقالہ پیش کیا بڑے اچھے انسان وگر تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس نے کہا کہ میں اپنے اباو اجداد کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ اس نے جواب دیا اور اس نے اجازت لی اور رخصت ہو گی اور کچھ سالوں کے بعد پھر وہ آیا معمور رشید کے پاس آیا ایک سال دو سال کے بعد آیا اس وقت وہ مسلمان ہو جکا تھا تو معمور رشید نے پوچھا کہ میں نے آپ کو اس وقت دعویٰ دی تھی آپ نے منع کر دیا تھا تو مسلمان ہو گئے کیسے مسلمان ہوئی اس کا واقعہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں نے بڑے خوبصورت طریقے سے انداز میں میں نے تورات بھی لکھی میں نے بڑے خوشخط طریقے سے انجیل کو بھی لکھا اور قرآن پاک کو بھی لکھا تینوں چیزیں میں نے لکھی اور تینوں میں میں نے تبدیلیاں کر دی اندر میں نے تحریف کر دی میں نے انجیل لی اور میں عیسائیوں کے پاس کیا اور کہا کہ یہ انجیل کا نسخ ہے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں اتنی قیمت لوں گا انہوں نے دیکھا بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے انہوں نے فوراں خرید لی اس کے بعد میں نے تورات لی اور میں یہودیوں کو پاس گیا انہوں کو میں نے تورات دیکھائی انہوں نے دیکھی تورات بڑی خوبصورت تھی خوشخط لکھی ہوئی تھی دیکھا انہوں نے پسند آئی انہوں نے وہ خرید لی اس کے بعد قرآن بھاگ لے کر میں مسلمانوں کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ قرآن ہے اور میں یہ آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں بیچنا چاہتا ہوں خریدو گرنے کر لاؤ اور پھر انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہیں خریدنا چاہتے یہ واپس لے لو میں نے پوچھا کیوں ہوں اتنی خوبشورت لکھی بڑا اس پر وقت لگا ہے بڑا کام ہوا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے اس میں تحریف کر دی گئی ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں قبول کریں گے تو کہتا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی جو قرآن پاک ہے اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بڑے طریقے سے اس میں تبدیلی کی بظاہر میں نے اس کو بہت خوبصورت بنایا لیکن وہاں کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہ کتاب اس لیے بھی محفوظ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ حجات ہے سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہے تو جب قیامت تک کے لیے ہے یہ اور ہر ایک لیے ضابطہ حجات ہے تو پھر اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا چاہیے تھا اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی احتمام کیا ہے اور پھر یہ حضور علیہ السلام کا موجزہ بھی ہے حضور کا بہت بڑا موجزہ ہے حضور کا تو حضور علیہ السلام کا موجزہ بھی نہیں مٹ سکتا حضور کی موجزے کو بھی زوال نہیں ہے تو اس لیے اس قرآن پاک کو زوال نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فرمائے اس قرآن پاک کے پاس باطل نہیں آسکتا نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہاں جو جمع کے سیغے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے جمع کے سیغے اِنَّا بِي فِي نَخْنُ بِي نَزَّلَّا پھر اس کے بعد وَإِنَّا یہ جمع کے سیغے ہیں جمع کی یہ ضمیریں ہیں حالانکہ وہ ذات تو واحد ہے وہ ایک ہے وہ واحد ہے یہاں جو ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جمع کے سیغے استعمال فرمائے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ ذات تو واحد ہے مگر اس کی جو صفات ہیں وہ کسیر ہیں وہ زیادہ ہیں تو جب اس کی تعبیر میں اس کی ذات کا لحاظ ہوگا تو پھر واحد کسیغہ اس کے لیے استعمال ہوگا اور جب اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا بھی خیال ہوگا تو پھر اس کے لیے جمع کے سیغے استعمال کیے جائیں گے علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کا بیان کر رہا ہے اگر اس کے ذہن میں اس کی وحدانیت کا غلبہ ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو واحد بولے واحد کسیغہ اس کے لیے استعمال کرے اور اگر جو بولنے والا ہے اس کے ذہن میں اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا بھی غلبہ ہے اور اس کی بارگاہ کا عدب و حترام کا بھی اس کے ذہن میں غلبہ ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کی سیغے استعمال کرے تو یہ دونوں تعبیریں جائز ہیں دونوں طرح جائز ہے دار و مدار ہے اس آدمی پر کہ جو ذکر کر رہا ہے کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے اس اپنی کیفیت کے مطابق جو اللہ رب العالمین کو وہ مخاطب کرے گا اس کے بعد اشارت فرمایا وَلَقَدَرُ سَلَّا مِن قَبْلِكَ فِي شِعَعِ الْاوَّلِينَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے یعنی جس طرح یہ حقیقت ناشناس اور عقل کے اندھے گستاخیاں اور بے باقی آپ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں یہی دستور پہلوں کا بھی رہا ہے کہ جب ان کے پاس انبیاء آئے ان امتوں کے پاس تو انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کے بے عدویاں کی ان کو ساخیاں کی ہیں فِي شِعَعِ الْاوَّلِينَ شِعَعَ جو ہے یہ لفظ شیع کی جمع ہے شیعہ جو ایک لفظ ہے ایک فرقے کے لئے استعمال ہوتا ہے شیعہ یہ اس کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے امتوں میں سے ایک امت فرقوں میں سے ایک فرقہ ایک گروہ اور کسی کی حمیتی یہ لفظ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں ایسے گروہ کو اور اسی جماعت کو کہتے ہیں کہ جو ایک عقیدے پر اور ایک نظریے پر جمع ہو جائیں تو ایسے گروہ کو اور اسی جماعت کو جو ہے شیعہ بولتے ہیں عرف عام میں وہ فرقہ کہ جو سواد عاظم سے یعنی اکثریت سے اختلاف کی بنا پر الیدہ ہو جائے اور اپنا جا کے گروہ اور جماعت بنا لے اس کو یہ لفظ بولتے ہیں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے بلکل شروع میں مسلمانوں کی اکثریت سے کچھ لوگ نکلے ان کو خارجی کہا گیا جو بلکل شروع میں نکلے تھے اہل سنت سے اکثریت سے نکلے ان کو خارجی کہا گیا اور حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ میں جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے کہ ہم حضرت علی کی جماعت ہیں اس وقت تک انہوں نے ایک فرقے کی شکل اختیار نہیں کی تھی شیعان علی کے مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضرت ماویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی حمید کرنے والے لوگ شیعان علی حضرت علی کی حمیدی جو ہیں وہ اس وقت تک یہ کہلاتے تھے تو بعد میں پھر ان لوگوں نے ایک اقیدہ ایک فرقے کی ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیا عقیدہ اختیار کر لیا تو پھر ان کو شیعہ شیعہ کے لفظن پر بولا جانے لگا تو شیعہ الاولین تو شیعہ یہ جماع ہے لفظ شیعہ کی تو فرمایا کہ بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے تو پھر کیا ہوا وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولِنْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنستی کرتے ہیں تھٹا کرتے ہیں یعنی مزاق کرتے ہیں قَزَارِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ایسی ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں نَسْلُكُهُ سِلْك کا معنی ہوتا ہے پرونہ دھاگہ سوئی میں ڈالنا یہ اس کا معنی ہوتا ہے سَلَك اسی سے نَسْلُكُهُ ہے کوئی چیز کسی چیز میں ڈالنا جیسے قرآن پاک میں فرمائے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر کہ تم کو سقر میں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر تو یہاں ارشاد فرمائے کہ ہم نے اس ہنسی کو یعنی اس گمرائی کو ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے نَسْلُكُهُ ہم نے ڈال دیا ہے فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُوں کے دلوں میں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے ان کے دلوں میں گمرائی ڈال دی ہے مَا سَلَكَمْ فِرْمَاتے ہیں کہ یہ جو گمرائی ہے یہ جو ہنسی امبیاء سے استاخی اور بیدبی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ گمرائی ہے اس کا نتیجہ گمرائی ہے تو پھر جو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اس کی مشیعت سے کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے تو یہ گمرائی جو ان کی دلوں میں گئی اس کا سبب تو ان کی ہٹ درمی تھی اور ان کو کفر تھا اور ان کی گستاخی اور بیدبی تھی اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے گمرائی کو تخلیق کر کے تو پھر ان کے دلوں میں ڈال دیا یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے گمرائی ان کے دلوں میں ڈال دی اس لئے وہ گمرائی پر مجبور ہے ایسے نہیں بلکہ جو ان کی ہٹ درمی تھی جو ان کا کفر تھا جو ان کی گستاخی اور بیدبی تھی اس کا نتیجہ گمرائی تھا تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مشیعت سے وہ تخلیق کر کے وہ نتیجہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دیا سبب ان کا کفر ہے اور ان کا اناد اور ان کی ہٹ درمی اور بیدبی اور گستاخی ہیں تو جو آدمی اللہ کے نبیوں کی توہین کرتا ہے گستاخی اور بیدبی کرتا ہے پھر وہ ضرور گمرائی ہو جاتا ہے کیونکہ بیدبی اور گستاخی کا جو نتیجہ وہ گمرائی ہے پھر اللہ رب العالمین نتیجہ کے طور پر ان کی دلوں میں پھر گمرائی ڈال دیتا ہے کوئی بھی گستاخ اور بیدب جو ہے وہ حضرت جافتہ نہیں ہو سکتا پھر فرمائے لا يؤمنون بھی وقد خلد سنت ال اولین وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی را پڑ چکی ہے وقد خلد سنت ال اولین یعنی ان کے حلا کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ جو اللہ نے پہلے مقرر کر دیا ہے وقد خلد سنت ال اولین کہ انہوں نے تقذیب کی استہزا کیا مزاک اڑایا بیدبی کی اللہ نے حلا کر دیا وقد خلد سنت ال اولین یہ طریقہ جو ہے یہ سنت یہ ٹھہر چکی ہے یہ پہلے سے مقرر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قدیم طریقہ ہے اور اس کی یہ سنت ہے کہ مسلسل نافرمانی اور بیدبی ہٹ درمی جو ہے اس کے نتیجے میں گمرائی اور کفر وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے وقد خلد سنت ال اولین ویسے سنت کا معنی تو طریقہ ہوتا ہے سنت النبی جس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو آپ نے اختیار فرمایا اور جس کو آپ نے پسند فرمایا حضرت امام ابن عصیر فرماتے ہیں کہ سنت کا معنی طریقہ ہے اور سیرت ہے اور شریعت کی استعلاع میں جس چیز کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے جس چیز سے حضور نے منع فرمایا ہے جس کو آپ نے قولاً یا فیلاً پسند فرمایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ سنت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اطلاق جو ہے سنت کا اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی طریقے پر بھی ہوتا ہے تو یہاں فرمایا وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاوَّلِينَ اللہ تعالیٰ کا یہ قدیم طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے جو پہلے ریج ہو چکی ہے مکرر ہو چکی ہے گزر چکی ہے کہ جو انبیاء کی بیدوی کو ساخی کرے گا وہ قومِ حلاق ہوں گی اور ان کی دلوں میں گمرائی جو ہے وہ داخل کر دی جائے گی سُنَّتَ اللَّهِ اللَّذِي كَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا اللہ کی یہ سنت ہے اور اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اس کا دستور ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَائِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبُصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْخُورُونَ جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے فرمایا فرشتوں کی بات تو ایک طرف جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فرشتیں نازل ہوں اور آپ کی نبوت و رسالت کی قبائی دیں وہ تو ایک طرف اگر ہم ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ بھی دن میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا اگر ہم ان کے لئے کھول دیں بابن دروازہ من السمائے آسمان سے فَضَلُوْ غِل جو ہے دن کو کہتے ہیں دن کے اندر فیہِ يَعْرُجُونَ کہ اس میں یہ چڑھ جائیں يَعْرُجُونَ جو ہے مانا چڑھنے کے ہیں میعراج اسی سے ہے میعراج کا معنی سیڑھی ہوتا ہے اور معارج اس کی جمع ہے تو فرما ہے دن کے اندر ایک سیڑھی ہو اس سے یہ آسمان میں داخل ہو جائیں آسمان کا دروازہ کھول جائے تو پھر بھی کیا ہوگا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتَ بُصَارُونَا بَلْ لَحَنُ قَوْمٌ مَسْخُرُونَ تو جب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ باندھی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے چڑھ جائیں فرشتوں کو بھی دیکھ لیں آسمان پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں اس کے اجاز کو بھی دیکھ لیں تو سب کچھ دیکھنے کے بعد آسمان میں داخل ہونے کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ یہ جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے ہماری تو آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے تو جو کچھ ہم نے مشاہدہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی ہماری کچھ مندر بڑھ کے تو ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے ہمیں دیکھ ایسے رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے بل نحن قوم مسخورون انما سکرد و سارونا سکرد جو ہے تذکیر سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نظر کو بند کر دینا نظر بندی کر دینا سکر نشے کو کہتے ہیں سکر بھی اسی سے ہے تذکیر تو سکرد اب سارونا ہماری جو آنکھیں ہیں ہماری جو نظر ہے اس کو بند کر دیا گیا اس پر جادو کر دیا گیا ہے انما سکرد و سارونا بل نحن قوم مسخورون بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے مسخورون سخر جو ہے اس کا کئی معنی ہیں کئی اس کے مفہوم ہیں جس چیز کا سبب مخفی ہو اور حقیقت کے خلاف جو ہے تحیل ہونے لگے تو اس چیز کو بھی سخر کرتے ہیں اور دھوکھا دینے اور بے حقیقت خیالات پیدا کرنا اس کو بھی سخر کرتے ہیں اور ہاتھ کی صفائی کو شعبد آبازی کو بھی سخر کرتے ہیں اور نظر بندی جو ہے نظر بند کر دینا اس کو بھی سخر کرتے ہیں قرآن پاک میں سورہ آراف میں ذکر ہوئے کہ سحر اعیون الناس کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا تھا آسا تو انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں ان کو ان پر ان کی نظر بندی کر دی گئی ہے سحر اعیون الناس تو شعبد آبازی جو ہے نظر بندی اس کو بھی سحر کرتے ہیں ہاں یہ بھی بالکل اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کا کسی قسم کا قرب حاصل کر کے تو کفریہ اور شرکیہ کلمات پڑھنے کے بعد کچھ عجیب و غریب چیزیں دکھانے کو بھی سخر کہتے ہیں اور باج اجسام جو ہیں ان کو جلانے کے بعد ان کی جو راکھ ہوتی ہے اس راکھ پر کچھ کلمات پڑھ کے تو کوئی چیز ظہر کرنا کوئی شعبدہ بازی ایسی چیز کو بھی سخر کہتے ہیں تو بعض علماء نے کہا ہے کہ سخر جو ہوتا ہے اسے حقیقت نہیں بدلتی بلکہ نظربندی ہو جاتی ہے یہ سارا جو زور ہوتا ہے وہ آنکھ پر ہوتا ہے اور بندوں کے خیالات پر ہوتا ہے جو کرنے والا ہے اس کی جو قوت متخیلہ ہے اس کے جو اپنے خیالات ہیں وہ سامنے والے کے خیالات میں تخیلات میں وہ ڈالتا ہے اور اس کے جو خیالات ہیں اس کے خیالات پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو پھر جو کچھ اس نے سوچا ہوتا ہے وہ آدمی بھی اسی سوچنے لگتا ہے جو کچھ یہ چاہ رہا ہوتا ہے اس طرح وہ سوچنے لگتا ہے تو ایک تو وہ اس کے تخیلات پر اپنے تخیلات ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی جو نظر ہے نظر بندی کرتے ہیں کہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آتا ہے تو علماء نے بعض علماء نے کہا کہ حقیقت نہیں بدل دی بس یہ چیز ہوتی ہے یہ جادو یہ سہر ہوتا ہے کہ اس کے ذین پہ دباؤ ڈال دیں اور اس کی نظر بندی کر دیں تو پھر جو چاہیں گے وہ سوچے گا جو اب دکھانا چاہیں گے اس کو اسی کو دیکھے گا کہ وہی اس کو چیز نظر آ رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جادو کے جنہ میں حقیقت بھی بدل جاتی ہے کچھ اس کی قسمیں ایسی ہیں کہ اس میں حقیقت بھی بدل جاتی ہے بارال اللہ عالم رسول اللہ تعالیٰ کی بارگام دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین الحمدللہ رب العالمین و لا قبض للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا دینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قناع عذاب النار و دخل لالجنة معلبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ باق یا الہ العالمین یا رب العزت یا کریم یا میروان درس قرآن پاک و اپنی بارگاہ میں شرف قبولت عطا فرماؤ یا اللہ درس قرآن پاک فیضان عطا فرماؤ اور نور عطا فرماؤ الہ العالمین جو کچھ ہم نے سمجھا ہے سمجھایا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماؤ جو عبرت کی چیزیں ہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ درس اور سبق کی چیزیں ہیں درس حاصل کرنے قسم کی نظر بات سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرماؤ درس قرآن پاک کی غلطیوں کو معاف فرماؤ یا اللہ یا الہ العالمین یا رب العزت یا کریم یہ رمضان شریف سے پہلے کا آخری ہمارا یہ درستہ یا اللہ پورا سال جو ہمارے درس قرآن پاک ہوتے رہے ہیں درس حدیث پاک بھی ہوتے رہے ہیں الہ العالمین جتنے بھی احباب ان دروس میں شامل ہوتے رہیں یا اللہ سب کو برکت اتا فرماؤ سب کو خیرات اتا فرماؤ سعادات اتا فرماؤ یا اللہ سب شامل ہونے والے کو الہ العالمین ہر طرح سے برکت اتا فرماؤ خریت وعفیت اتا فرماؤ آسانیہ بیدا فرماؤ الہ العالمین درس قرآن پاک احتمام کرنے والے شامل ہونے والے الہ العالمین سب کو برکت اتا فرماؤ ہر طرح سے خریت وعفیت اتا فرماؤ سب کی اہل خانہ کی خیر فرماؤ بال بچوں کی خیر فرماؤ یا اللہ باق یا الہ العالمین سید شفاعت اندرستی اتا فرماؤ یا اللہ باق یا الہ العالمین ماہ رمضان کے بعد بھی اس سلام جاری ساری رکھنے کی توفیق ان کو سید اتا فرماؤ شفاعت اتا فرماؤ تندرستی اتا فرماؤ الہ العالمین ہر بیمار کو ہمارے عزیزوں میں جو بیمار ہیں ہاں سب کو بھی سید کاملہ شفاعت کاملہ عجل اتا فرماؤ الہ العالمین انیف بھائی کو بہت برکت اتا فرماؤ جو درس قرآن باق درس حدیث باق درس فقہ کو ریکارڈ کرنے کے بعد دور و نزدیک تک یہ پہنچاتے رہے الہ العالمین ان کو برکت اتا فرماؤ ان کی اہلیہ پر خیر فرماؤ ان کی بچوں کی خیر فرماؤ والدین کی مغفرت فرماؤ بخش فرماؤ الہ العالمین جتنے بھی احباب درس قرآن باق میں شریک ہوئی ہیں ان میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں سال بھر کے درس ان کے لئے صدق جاریہ بناو الہ العالمین ان کے ذریعہ نجات بناو ذریعہ شفاعت بناو ذریعہ بخش بناو اور ہم میں سے جن کے والدین حجات زندہ ان کو صحت شفاعت درس دی اتا فرماؤ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم سبحان ربک رب العزت عم یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین ورحمت یا رحمت اللہ